کچھ بات کریں گے غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین کی عدالت کی جانب سے سن دوہزار چودہ میں منشیات سمگلنگ کے الزام میں گرفتار ہونے والی کینیڈین شہری رابرٹ کو دو برس قبل پندرہ برس قید کی سزا سنائی گئی تھی مزید چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں چینی عدالت نے منشیات سمگلنگ کا الزام ثابت ہونے پر کینیڈین شہری کو سزائے موت سنا دی تفصیلات کے مطابق چین اور کینیڈا میں معروف چینی ٹیلیکوم کمپنی ہواوے کے بانی کی بیٹی چیف فائنانچل آفیسر مینگ مونزو کی گرفتاری کے بعد سے کشیدگی چل رہی ہے غیر ملکی خبر اصائے دارے کا کہنا ہے کہ عدالت کی جانب سے سن دو ہزار چودہ میں منشیات سمگلنگ کے الزام میں گرفتار ہونے والے کینیڈین شہری روبرٹ کو دو برس قبل پندرہ برس قید کی سزا سنائی گئی تھی چینی پراسیکیوٹر کی جانب سے عدالت میں منشیات سمگلنگ جرم میں پندرہ برس قید کی سزا کو ناکافی قرار دیتے ہوئے روبرٹ کو سزائے موت دینے کی اپیل کی تھی جسے عدالت نے منظور کر لیا تھا روبرٹ کو منشیات سمگلنگ کے الزام میں سزائے موت سنانے پر کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈین شہری کو چین میں سزائے موت دیے جانے پر ہمارے اتحادیوں کو بھی سوال اٹھانا چاہیے